شہید راہ حق شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لآہل التقوى والیقین والجنة للموحدین والنار للمشركین والکافرین الصلاة والسلام علی المستفل امجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلمین وَلَعَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَادَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ مَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات پڑھیں بنا عزیزوں ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان یا کچھ بچے اس آیت کو سن کر جسے میں نے بدور سرنامے بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تھوڑا سا متعجب ہوئے ہوں یا حیرت زدہ ہوئے ہوں کہ اس وقت اس آیت کی تلاوت کا کیا محل ہے اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں اس آیت کو مخصوص کر دیا گیا ہے ان عوقات کے لیے کہ جب کوئی تازہ تازہ حادثہ رونما ہو جائے اور کوئی تازہ غم ہم پر آ جائے اس وقت زبان پر اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے تھوڑا سا اس کا ساؤنٹ کم کر دیں بہت گنجری آواز تھوڑا سا کم کر دیں ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ تو عزیزوں یہ جو کلمہ استرجاع ہے اور یہ جو آیت ہے ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں حادثاتی طور پر آنے والی مسئیبتوں کے وقت فوری طور پر اس کو زبان پر لائے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا محل نہیں رہ گیا لیکن عزیزوں یہ غلط تصور ہے جو ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ شہید کی شہادت کو تو کافی عرصہ گزر گیا اتنے دنوں کے بعد اب آج اس آیت کی تلاوت کا کیا مطلب ہے تو یہ غلط تصور ہے ہم نے اس آیت کے ترجمہ پر غور نہیں کیا مفہوم پر غور نہیں کیا ورنہ زندگی کے ہر لمحے یہ آیت ہمیں دعوتِ فکر و نظر دے رہی ہے وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اسی کی طرح پلٹ کے جانے والے ہیں آیت کا یہ ترجمہ اور ترجمہ کے یہ الفاظ اور آج شہید کی مجلس کے سلسلے میں اس آیت کو سرنامہ بیان بنا کے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس شہید کی مجلس ہے جو زندہ رہا تب بھی اللہ کے لئے زندہ رہا دنیا سے گیا تب بھی اللہ کے لئے گیا سلوات پڑھیں عمر محمد و عالم نہیں فقط یہ ضروری نہیں ہے کہ آیت بس اسی وقت زبان پائے جب کوئی تازہ تازہ فوری مسئیبت آ جائے اور ہم یہ آیت پڑھ لیں اور اس کے بعد پہ اس کا محل اور موقع ختم ہو جائے نہیں بالکل ایسا نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر لمحے یہ آیت ہر مؤمن کو دعوتِ فکر و نظر دے رہی ہے ہمارا وجود اللہ ہی کے لئے ہے اور ہم اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں عزیزوں آپ سب آج اس شہید کی یاد منانے کے لئے کھٹا ہو گئے سوال یہ ہے کیوں یاد منا رہے ہیں کیوں مجلس کر رہے ہیں کیوں قاسم سلیمانی کا نام آج ہماری زبان پہ ہے عزیزوں اگر اس کا جواب چاہیے تو پھر ذرا شہید کی حیات پر نظر ڈالیے یہ شہید کون شہید ہے دیکھیں شہدہ دنیا میں بہت ہوتے ہیں بہت سے شہید دنیا میں جاتے ہیں لیکن جس طرح سے آج اس شہید کا تذکرہ ہر مومن کی زبان پر ہے یہ کہیں قیفیت نظر نہیں آتی وجہ کیا ہے عزیزوں اگر اس شہید کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو یہ شہید وہ ہے جو ان روزوں کا محافظ ہے جو ہمارے آقا کے روزے کہے جاتے ہیں یہ ان مزارات کا محافظ ہے جو ہمارے مولا کے مزارات کہہ جاتے ہیں یہ اس شہید زینب کی قبر کا محافظ ہے جس کی غلامی ہمارا طرح امتیاز ہے جس کی غلامی پہ ہم فقر کر رہے ہیں بعضیزوں آج اس شہید راہ حق اور مجاہد راہ حق اور آج روزوں کے اس محافظ صحید کی یاد منع کے ہم دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ آج قاسم سلیمانی کی یاد اس طرح سے گرگر کیوں منائی جا رہی ہے آج ہم یہ یاد منع کر دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں جو اپنے محسن کو بھول جائیں جو اپنے احسان کرنے والے کو بھول جائیں بلکہ آج اس شہید کی یاد منع کے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا ضمیر نہ کل مردہ تھا نہ آج مردہ ہے ہم کل بھی زندہ ضمیر والے تھے آج بھی زندہ ضمیر والے ہیں سلوات بڑھیں بلکہ محمد والے نہ ہمارا ضمیر کل مردہ تھا نہ آج مردہ ہوا ہے ہم احسان فراموش نہیں ہیں جو اپنے محسن کو بھول جائیں وہ ہمارا محسن جس نے ہمارے مولا کا مزار بچایا جس نے ہمارے آقا کا روزہ بچایا جس نے شہزادی زینب کی قبر کی حفاظت کی اتنے بڑے محسن کو اگر ہم بھول جائیں تو احسان فراموش کہہ جائیں لیکن ہم احسان فراموش نہیں ہیں ہم اپنے محسن کو یاد رکھتے ہیں اور عزیزوں آج یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ شہید کی یاد میں مجلسوں کا انعقاد ہو رہا ہے عزیزوں مجلس کیا ہے کبھی آپ نے سوچا لفظ مجلس اگر اس کے لغوی معنی پر آپ نگاہ ڈالیں تو لفظ مجلس کے لغوی معنی ہے کچھ لوگوں کا کہیں اکٹھا ہو جانا چند لوگوں کا کسی ایک جگہ جمع ہو جانا کچھ لوگوں کا ایک ساتھ کہیں آکے بیٹھ جانا اسی کو مجلس کہتے ہیں لغت کے ادوار سے یہی مجلس کے معنی ہے لیکن عزیزوں یہ مجلس کے معنی یقیناً لغوی ادوار سے ہیں کہ لوگ آکے اکٹھا ہو جائیں کچھ لوگ کہیں بیٹھ جائیں کچھ لوگ کہیں جمع ہو جائیں کچھ افراد کہیں جمع ہو جائیں تو اسے مجلس کہا جاتا ہے لیکن میرے عزیزوں اگر میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ مجلس کے لغوی معنی اس وقت تک باقی رہے جب تک کربلا کے تفت سہرہ پر میرے مولا حسین کی قربانی نہ ہو گئی لیکن کربلا کے اس عزیم واقعے کے بعد مجلس کے معنی بدل گئے مجلس کا مفہوم بدل گیا مجلس کے معنی بدل گئے جب تک کربلا نہیں ہوئی تھی مجلس کے معنی فقط یہ تھے لوگ اکٹھا ہو جائیں لوگ جمع ہو جائیں مجمع اکٹھا ہو جائیں افراد جمع ہو جائیں لیکن بعد کربلا جب سے اگر لٹی ہوئی بہن نے اپنے بھائی کی یاد میں یزید کے شام کے گھر میں اپنے بھائی کی یاد میں مجلس کی مجلس کا مفہوم بدل گیا مجلس کے معنی بدل گئے اب اس وقت تک مجلس کا تصوری نہیں ہوتا جب تک ذکرِ حسین نہ ہو جائے جب تک ذکرِ کربلا نہ ہو جائے جب تک شہدہ کی یاد نہ ہو جائے با عزیزوں اگر باتِ کربلا مجلس کا مفہوم بدلا مجلس کے معنی بدلے تو پھر مجلس کا مقصد بھی بدل گیا کربلا سے پہلے مجلس کا مقصد تھا لوگوں کو بلا لیا جائے لوگوں کو اگھٹا کر لیا جائے لوگوں کو جمع کر لیا جائے لیکن بعد کربلا جب ایک لٹی ہوئی بہن نے اپنے بھائی کی یاد نے مجلس کی تو مجلس کا مقصد بدل گیا اب مقصد مجلس ہے فکروں کو بدل دیا جائے ذہنوں کو بدل دیا جائے کردار کو بدل دیا جائے تبدیلی لائی جائے انخلاب لائی جائے رفتار بدل جائے وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد انسان کے قلب و دماغ میں تبدیلی نہ واقع ہو وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد فکریں نہ بدلیں وہ مجلس مجلس نہیں ہے جس کے بعد رفتار نہ بدلیں گفتار نہ بدلیں عزیزوں آج اس شہید کی یاد میں مجلسِ عذا کر کے یہ ذہن میں رہے کہ شہید اللہ کی بارگاہ سے رسپاتا ہے اسے ہمارے اس حسالِ ثواب کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن عزیزوں آج اس شہید کی یاد میں بطور مجلس حسالِ ثواب کر کے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہلاک ہونے والے اور ہوتے ہیں شہید ہونے والے اور ہوتے ہیں ہلاکتوں کی دنیا اور ہے شہادتوں کی کائنات اور ہے سلامت بڑھیں برمحمد وآلہ مجلس نام ہے ایک تحریک کا اور اسی تحریک کے محرک کو قاسم سلیمانی کہا جاتا ہے مجلس نام ہے فکروں کے بدل دینے کا مجلس نام ہے رفتاروں میں تبدیلی لانے کا گفتار کے بدل جانے کا ذہنیتوں کے بدل جانے کا اور عزیزوں آج سے پہلے آپ نے یہ سالِ ثواب کی مجلسیں بہت کیوں گی برابر کرتے رہتے ہیں جب ہمارا کوئی عزیز کوئی چاہنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مجلس سے اس حالِ ثواب ہوتی ہے لیکن عزیزوں جن کے اس حالِ ثواب کی مجلس میں ہم جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے کوئی ہمارا رشدار ہوتا ہے کوئی ہمارا بھائی ہوتا ہے کوئی ہمارا چچا ہوتا ہے کوئی ہمارا مامو ہوتا ہے کوئی ہمارا دادا ہوتا ہے کوئی نانا ہوتا ہے کوئی کسی رشتے سے ہمارا عزیز کوئی کسی سلسلے سے ہمارا عزیز یہی سب تو ہوتا ہے نا تب ہی تو ہم اس کے اس حال سواب کی ملیس میں جاتے ہیں اور جا کے ملیس میں شرکت کرتے ہیں اچھا نا عزیز صحیح تو کم سکا ہمارا دوست ہوتا ہے ہماری زندگی میں اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے نہ ہمارا ڈائریک دوست سے ہی ہمارے دوست کا دوست ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے سلسلہ جڑتا ہے تب ہم جاتے ہیں اس کی مجلس عصال سواب میں لیکن عزیزوں ایک سوال کروں آپ سے یہ آج جس کی مجلس آپ کرنے بیٹھیں کبھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان سے کبھی آپ نے دیکھا تھا انہیں جا کے کبھی آپ نے مصافحہ کیا تھا انہیں کبھی آپ ان کے گھر گئے تھے چائے پینے کے لیے یہ آپ کے گھر پہ آئے تھے دستر خانبہ بیٹھنے کے لیے کبھی کوئی رابطہ ہوا تھا کبھی کوئی گفتگو ہوئی تھی کبھی آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ویڈیو کے علاوہ ڈائریکٹ اصلیت میں کبھی انہوں نے آپ سے ملاقات کی کبھی آپ ان کے گھر گئے کبھی یہ آپ کے گھر آئے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا نہ ہم ملے نہ وہ آئے نہ ہم گئے نہ ہمارا کوئی رشتہ نہ ان کا کوئی رشتہ تو پھر بھائیہ یہاں اکھٹا کے ہو گئے ہیں ایسے کی آپ منانے کے لیے اکھٹا کے ہو گئے تاکہ دنیا جان سکے مزاجِ شیعت کیا ہے دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا دنیا کے رشتوں کو اہنیت دیتی ہے لیکن مزاجِ شیعت یہ ہے دنیا کے رشتے ہماری نظر میں چھوٹے ہوتے ہیں ایمان کا رشتہ بڑا ہوتا ہے عقیدت کا رشتہ بڑا ہوتا ہے عشقِ رسول کا رشتہ بڑا ہوتا ہے عشقِ علی کا رشتہ بڑا ہے عشقِ حسین کا رشتہ بڑا ہے لہذا جہا جہا حسینیوں کی تعداد پائی جائے گی حسینی شہید کا تذکرہ ہوتا رہے گا سلوات بڑھیں جہاں جہاں دنیا میں حسینی پائے جائیں گے وہاں وہاں حسینی شہید کا تذکرہ ہوتا رہے گا ورنہ عزیزوں مرنے والے تو دنیا سے بہت گزر جاتے ہیں بہت سے عزیزہ بہت سے رشدار ہمارے ہم سے بچھا ہو جاتے ہیں ہمارے والدین ہم سے بچھا ہو گئے ہم نے ان کی بھی ملیسیں کی یہ سالے ثواب ہوا چالیس واں ہوا برسی ہوئی سب کے آئی ہوتا ہے جس کا جو عزیز گزرتا ہے وہ اس کے لئے سالے ثواب کا اعتمام کرتا ہے چالیس واں ہوتا ہے برسی ہوتی ہے مجلسیں ہوتی ہیں میرے والدین دنیا سے گزرے میں نے اعتمام کیا آپ میں سے جس کے والدین گزر گئے آپ نے اعتمام کیا یہ دنیا کا دستور ہے لیکن عزیزوں یہ کیا وجہ ہے بھئی دنیا میں جہاں جہاں چالیس واں اور برسی اور رسالے ثواب کے مجلسیں ہوتی ہیں میرے والدین دنیا سے گزرے جو حضرات ہمارے والدین کی مجلسوں میں شرکت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہاں مجلس ہوئی کا وطن میں ہوئی جہاں کے تھے وہاں مجلس ہوئی جس کے رشتہ دار تھے انہوں نے مجلس کی آپ کے کوئی عزیز دنیا سے گزر ان کا چالیسواں کہا ہوا کہ جہاں ان کا قیام تھا جہاں ان کا وطن تھا وہاں ان کا چالیسواں ہوا وہاں ان کی مجلس ہوئی عزیزوں یہ کون شہید دنیا سے گزرا ہے شہادہ تحراق میں ہوئی ہے مجلسیں ہندوستان میں ہو رہی ہیں شہادہ تحراق میں ہوئی ہے مجلسیں ایران میں ہو رہی ہیں شہادت عراق میں ہوئی ہے مجلسیں پاکستان میں ہو رہی ہیں شہادت عراق میں ہوئی مجلسیں امریکہ انگلین برطانیہ اور دنیا کے کونے کونے میں ہو رہی ہے کا دنیا فرق پہچانے عزیزو آپ سمجھ میں آیا کہ میں نے اس مجلس کے لیے کل میں اس ترجہ کونوانے بیان کیوں قرار دیا ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں جن کی زندگی دنیا کے لیے ہوتی ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں ان کا عصالِ ثواب فقط اپنے کرتے ہیں لیکن جو اللہ کے لیے جیتا ہے اس کا عصالِ ثواب ہر وہ شخص کرتا ہے جسے اللہ کا بندہ ہونے کا احساس ہوا کرتا ہے سلوات بڑے جو اپنے لیے زندگی گزارتا ہے اس کا ذکر بھی فقط اپنے کرتے ہیں لیکن جس کی زندگی بھی اللہ کے لیے ہو جس کی موت بھی اللہ کے لیے ہو پھر اس کا ذکر کبھی محدود نہیں رہتا ہے پھر کائنات کے ذرے ذرے سے اس کی یاد منائی جاتی ہے پھر ہر اس جگہ اس کا ذکرہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ کے حقیقی بندوں کا وجود ہوتا ہے وہ بندے جنہیں واقعاً اپنے اللہ کا بندہ ہونے کا احساس ہو پھر وہ ایسوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور عزیزوں دیکھئے شہید شہید کی ملیس ہے شہید دنیا سے گیا ہے تو شہید تو بہت ہوتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے ہم نے تو علماء سے سنا ہے حدیث رسول سنیے مماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ جو اہلِ بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے وہ مغفرت کیا ہوا ہوتا ہے مماتا علا حب آل محمد ماتا مغفورہ مماتا علا حب آل محمد ماتا طائبہ حدیثوں کا ایک سلسلہ ہے یعنی جو بھی اہلِ بیت کی حدیث اہلِ بیت کی محبت پہ مر جائے وہ درجہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ سچی محبت کسے کہتے ہیں یہ ایک مستقل موضوع بحث ہے لیکن بارال اگر حقیقی محبت ہے تو پھر یقیناً ایسا شخص شہید ہوتا ہے تو پھر اگر اسی کو میار بنایا جائے تو پھر ہمارے یہاں جو بھی محب اہلِ بیت مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے تو پھر خصوصیت کیا رہ گئی قاسم سلیمانی کی اور ہمارے گھر کے شہدہ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہمارے باپ بھی شہید ہمارے دادا بھی شہید ہماری والدہ بھی شہید ہمارے بھائی اگر دنیا سے گزریں وہ بھی شہید جو بھی حب اہلِ بیت لے کے دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہے لیکن عزیزوں فرق ہے بستر پر رہ کر شہید ہونے والا اور ہوتا ہے میدانِ جہاد میں شہید ہونے والا اور ہوتا ہے میں عزیزوں اور جملہ کہہ دوں کھانس کھانس کر شہید ہونے والے اور ہوتے ہیں گولیوں کھا کے شہید ہونے والے اور ہوا کرتے ہیں شہادت کی منزلوں میں فرق ہوتا ہے دیکھیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس سے انکار نہیں ہے کہ جو اہلِ بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے لیکن یہ جو مرتبہ شہادت ملتا ہے محبانِ اہلِ بیت کو یہ اہلِ بیت کے صدقے میں ملتا ہے یہ اہلِ بیت کی عطا کے نتیجے میں ملتا ہے یعنی یہ بس اہلِ بیت کا کرم ہے جو یہ مرتبہ شہادت ہمیں مل جاتا ہے لیکن عزیزوں قاسم سلیمانی کو جو شہادت کا مرتبہ ملا ہے نا ہمیں جو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے وہ اہلِ بیت کے صدقے میں ملتا ہے قاسم سلیمانی کو جو شہادت کا مرتبہ ملا ہے وہ اہلِ بیت کے راستے پر چل کے ملا ہے بعضیزوں راستے پر چل کے اپنی محنت سے اپنی کوششوں سے مرتبہ شہادت حاصل کرنا اور ہے بستر پر لیٹ کر اپنے کو بزو میں خود ہم جیسے افراد کا یا یوں کہوں کہ مجھ جیسے افراد کا بزو میں خود بستر پر لیٹ کر اپنے کو شہی سمجھ لینا اور ہے اور دعوے کو عمل کے پیرائے میں ڈھال کر اہل بیعت کی صیرت پر زندگی گزار کے مرتبہ شہادت پر فائد ہو جانا الگ مرتبہ رکھتا دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں ہم بھی شہید ہیں اور وہ بھی شہید ہیں نہیں ہم تو بزو میں خود تصور کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں شہادت مل جائے گی بستر پر لیٹ کے مفہوم محبت کا سمجھا ہو یا نہ سمجھاؤ مفہوم محبت کا بس حدیث پڑھ لی ہے تو ہم تو شہید ہیں لیکن عزیزوں بزو میں خود اپنے کو شہید تصور کرنا اور ہے اور اپنے قوت بازو سے اپنی خلوص نیت سے راہ اہل بیعت پر اپنے جسم کے ریزے ریزے کو قربان کر کے مرتبہ شہادت پر فائز ہو جانا یہ اور ہے اور ایسے شہید جد دنیا میں آتے ہیں تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی یاد مناتا ہے اللہ اکبر اگر میں یہ کہوں کہ شیخ باقرن نمر کی شہادت کے بعد دنیا شیعت کا سب سے بڑا حادثہ شہادت قاسم سلیمانی ہے تو یہ بے جانا ہوگا دنیا شیعت کا سب سے بڑا حادثہ آغای نمر کی شہادت کے بعد جو سب سے بڑا حادثہ ہے وہ قاسم سلیمانی کی شہادت کا حادثہ ہے اور کتنا عظیم شہید عزیزوں آپ تصور کریں گے بتاؤں آپ کو دنیا شیعت میں مرجعیت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا چہرہ ہے تو وہ حسن نصر اللہ کا ہے اس میں کسی کوئی شگو شبہ تو نہیں ہے مرجعیت کے بعد جو مراجع کرام کی فیرست ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر دنیا شیعت کے لئے کوئی سب سے بڑا چہرہ ہے اس وقت تو وہ حسن نصر اللہ کا چہرہ ہے اور عزیزوں انہی حسن نصر اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اسرائیل سے جنگ ہوئی تھی ان کی اور اس جنگ میں ان کے سترہ سال کے بیٹے کی شہادت ہو گئی اور حسن نصر اللہ کو بیٹے کی شہادت کی تلعہ ملی اور بیٹے کے جنازے پر آئے تو آج بھی شاید کہیں پر وہ کلپ پڑی ہوئی مل جائے اگر تلاش کیا جائے اس وقت جو میں نے وہ کلپ دیکھی تھی حالانکہ کافی عرصہ گزر گیا لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نظر نہیں آ رہا تھا چہرہ سپاٹ تھا بیٹے کے جنازے پر آئے نماز پڑھی بیٹے کے آخری رسوم ادا کیے لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آنے پائے لیکن عزیزوں وحی حسن نصر اللہ بھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جب شہید کی شہادت ہوئی قاسم سلیمانی تو وحی حسن نصر اللہ چیخ چیخ کے رو رہے تھے دارے مار مار کے رو رہے تھے عزیزوں دنیا سمجھتی یہ کوئی بوڑھا ہے جو دنیا سے رفصت ہو گیا وہ دنیا سے چلا گیا جو بوڑھا ہو چکا ہے جس کی داری سفید ہو چکی ہے لیکن عزیزوں ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بوڑھا تھا جو دنیا سے چلا گیا جس کی عمر کا آخری حصہ تھا لیکن اتنا عظیم شہید ہے کہ جو نصر اللہ اپنے بیٹے کی شہادت پر گریہ نہ کرے وہ شہید سلیمانی کے جنازے پر چیخ چیخ کے روتا نظر آیا شہید کی خبر شہادت پر چیخ چیخ کے روتا نظر آیا شہید کی شہادت پر نصر اللہ کا اس طرح سے گریہ کرنا بتا رہا ہے نصر اللہ سمجھ رہے تھے اسلام دین کے لیے جو کام ان کے بیٹے کی جوانی نہ کر سکی وہ شہید سلیمانی کے بڑھا پہنے کر دکھایا سلوات پڑے برمحمد حالانکہ بیٹے کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے اسلامی کے لیے شہید ہوا لیکن جو کارنابہ شہید کے بڑھا پہ کی شہادت نے کر دیا وہ حسن نصر اللہ کا جوان بیٹا بھی نہ کر سکا یہ الگ بات ہے کہ مرتبہ اس کا بھی بہت اور دین ہی کے لیے شہید ہوا لیکن جو تاثیر اور جو اثر ان کی شہادت کا پوری دنیا میں رونوما ہوا باطل کی صفوں میں لرزہ پیدا ہو گیا باطل کے حق کی طرف بڑھتے ہوئے قدم متزلزل ہو گئے نہ جانے کس شہید کا خون زمین پر بہا جس نے باطل کے صفوں میں انتشار پیدا کر دیا پوری دنیا کے بڑے بڑے شیطان لرستے نظر آئے فقر شہید کی خون کی بوندوں نے وہ اثر دکھایا اور عزیزوں آپ نے دیکھا کہ جب اس شہید کی شہادت ہوئی تو میڈیا میں خبریں آئی تھی کہ رہبرِ معظم کی حکم سے مسجدِ جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا اللہ اکبر کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں کیا گیا سرخ پرچم تو اور بہت جگہ نظر آتے ہیں مولا علی کے روزے پہ بھی سرخ پرچم نظر آتا ہے اور کئی جگہ سرخ پرچم نظر آتے ہیں لیکن آخر وجہ کیا تھی کہ مسجدِ جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا اور ادھر اس سرخ پرچم کا لہرانہ تھا اتنی بڑی خبر بن گئی کہ دنیا کی ساری میڈیا نے اس خبر کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دے دی ہندوستان کی میڈیا ہو چاہے کسی دوسرے ملک کی میڈیا ہو سب نے اس خبر کو بڑے زور و شور کے ساتھ نشر کیا کہ اب ایران میں سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں ہر طرف سے یہ شور ہونے لگا کہ اب ایران اپنے شہید کی شہادت کا بدلہ ضرور لے گا اب ایران اپنے شہید کی شہادت کا بدلہ لے گا عزیزوں یہ مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرانے کا مقصد کیا تھا سلام کرنے کو دل چاہتا ہے رہبر معظم کی بصیرت پر کربلا کا روزہ کتنا ہم ہے ہمارے لئے لیکن وہاں پرچم نہیں لہرائے گیا نجف اشرف کتنا ہم ہے مولا علی کے مزار پر پرچم نہیں لہرائے گیا شہزادی زینب کا مزار سیریا میں پرچم لہرائے دیتے سرخ وہاں بھی نہیں لہرائے گیا اچھا ٹھیک ہے وہاں ان کی حکومت نہیں تھی کہا جا سکتا ہے رہبر معظم نے اپنے ایران کا انتخاب کیا تو عزیزوں چاہتے تو امام رضا علیہ السلام کے روزے پر سرخ پرچم لہرائے دیتے لیکن وہاں بھی نہیں لہرائے گیا لہرائے کہاں گیا کا مسجد جمکران پر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں بچوں کے لئے بتا دوں کہ یہ مسجد جمکران منصوب ہے ہمارے وقت کے امام سے وقت کے مولا سے وقت کے آقا سے یہ مسجد جمکران مخصوص ہے سلام ہو رہبر کی بصیرت پر کہ رہبر نے مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرائے کر دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں کو پیغام دے دیا تم ایک سپاہِ مہدی کے سپاہی کو مار کر اپنی فضع کی نشانی زمج رہے ہو یاد رکھو جنگ کا آغاز تم نے کیا ہے اختتام ہمارا مولا کرے گا سلامات بڑھیں برمحمد وآلہ جس جنگ کا آغاز تم نے کیا ہے یاد رکھو اس جنگ کا اختتام میرا مولا کرے گا اور اس جنگ کو انجام تک انشاءاللہ ہمارا مولا پہنچائے گا یہ ظالم سمجھتے ہیں سپاہی مہدی کے ایک سپاہی کو قتل کر کے انہوں نے اپنے فتح کی راہیں ہموار کر لی ہیں بھول ہے ان کی اس لیے کہ ایک قاسم سلیمانی دنیا سے گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد دنیا شیعت میں سناٹا ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہے بہت بڑا نقصان ہے لیکن عزیزوں آپ غور کریں آقاِ خمینی کے رہلت ہوئی تھی کتنا شور تھا اور کتنا پریشان تھے لوگ کی اب کیا ہوگا آقاِ خمینی دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آج رہبرِ معظم کی صورت میں آقاِ خمینی کا کامیاب ترین وارث موجود ہے یا نہیں ہے یہ انتظامِ قدرتی تو ہے ورنہ لوگ کہہ رہے تھے اب آقاِ خمینی چلے گئے اب کیا ہوگا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا دین کا رہبر کے صورت میں آقاِ خمینی کا وارث آج بھی کامیاب ترین زندگی گزار رہا ہے اور کامیابی سے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی بھی دیوار بنا ہوا ہے آقاِ خوی جیسا مرجع دنیا سے رخصت ہوا لوگ پریشان تھے دنیا مرجعیت میں ایک خلا ہو گئے اب کیا ہوگا لیکن آج آقاِ سیستانی کا وجود اس خلا کو پر کرنے کے لئے ہے یا نہیں ہے تو عزیزوں قدرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ایک موتی رخصت ہوتا ہے اس کی جگہ دس جواہرات اپنی چمک بکھرنے کے لئے پیدا ہو جاتے ہیں لہذا عزیزوں کبھی مایوسی کا شکار نہ ہوئیے گا کہ آج ٹھیک ہے شہید کی بہت عظیم ذات تھی الفاظ کا دامن تنگ ہے شہید کی صفات بیان کرنے کے لئے لیکن عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ اب قدرت کے خانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے نہیں اس نے کل بھی اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا آج بھی وہ اپنے پیغام کو محفوظ کرنے کا ذمہ لیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ پیغام باقی رہے گا یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی حسینی دنیا سے جاتا ہے تو بارحال نقصان ہوتا ہے اور عزیزوں یاد آپ نے بہت سے مراجع کرام کی منائی علماء کی منائی آقاِ خمینی دنیا سے گئے ان کی بھی یاد منائی گئی آقاِ خامنی دنیا سے گئے اللہ اکبر استغفراللہ آقاِ خوئی دنیا سے گئے آپ نے ان کی یاد منائی آقاِ خمینی کی یاد منائی آقاِ خوئی کی یاد منائی آقاِ باقر السدر کی یاد منائی جتنے بھی مراجع دنیا سے اب تک گئے خدا رہبر کی زندگی میں برکت عطا فرما اور ان کے وجود کو تاز ظہور امام زمانہ قائم فرما لیکن عزیزو اس سے پہلے جتنے مراجع کرام دنیا سے گئے آپ نے ان کی یاد منائی آقا باقر نمر کا شمار مراجع کرام میں نہیں تھا لیکن بارحال علم دین تھے بہت بڑی شخصیت تھے آپ نے ان کی یاد منائی اگر کوئی سوال کرے کیا یاد منا رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے وہ ہمارے مراجع کرام تھے ہم ان کی تقلید کرتے تھے ٹھیک ہے باقر نمر مراجع کرام کی فیرس میں نہیں تھے لیکن بہت بڑے علم دین تھے بہت بڑی شخصیت تھے لیکن عزیزو آج یہ جو دنیا سے گیا ہے نہ اس کے سر پہ امامہ ہے نہ اس کے دوش پہ رہدہ ہے نہ اس کے جسم پہ قبعہ ہے نہ اس کی اتنی لمبی داری ہے بھئی یہ کوئی تو نشانی نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود بھی آج دنیا شیعت کا بچہ بچہ قاسم سلیمانی کے قصیدے کیوں پر وہاں ہے یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دنیا سمجھ لے ہماری قوم لباسوں کے پیچھے بھاگنے والی قوم نہیں ہے لباس میار نہیں ہے ہمارے یہاں کردار میار ہے جب بھی کوئی شایع نشان کردار نظر آتا ہے ہم اس کردار کو اپنے لئے آئیڈیل ضرور بناتے ہیں سلوات بڑھیں برمحمد ارے یہاں لباس میں آرہی ہے ہمارے یہاں کردار میار اور جب کوئی اس شان کا کردار نظر آتا ہے تو ہم اسی طرح اس کی پیزیرائی کرتے ہیں اور اسی طرح اس کا تذکرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اس لئے کہ ہم لباسوں کے پیچھے بھاگنے والی قوم نہیں ہیں اگر لباس ہی ہو اور کردار نہ ہو تو پھر ہماری ہی قوم اظہار برات میں بھی پیچھے نہیں رہتی ہم میں اس سے زیادہ محتاج جملے نہیں کہہ سکتا وقت کے تحبت کی جاتی تھی تو ہماری قوم لباسوں کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتی ہے کردار ہونا چاہیے کردار اگر ہے تو پھر اگر وہ کردار پینٹ اور شرک میں بھی نظر آ جائے تب بھی اس کی اسی طرح بھی زیرائی ہوتی ہے اور اگر سر پر امامہ بھی ہو دوش پر ردہ بھی ہو اور کردار میں حسینیت نہ ہو تو عزیزوں ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نہ لباس کی اہمیت ہے نہ نسل کی اہمیت ہے نہ خاندان کی اہمیت ہے نہ بڑے بڑے القاب کی اہمیت ہے اہمیت ہے تو بس کیریکٹر کی ہے اہمیت ہے تو بس کردار کی ہے یہی تو اسلام کا طرح امتیاز ہے اسلام نے کبھی کردار کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت دی ہی نہیں ہے نہ نسلی برطری کو اہمیت دی ہے نہ قرابتوں کو اہمیت دی ہے نہ بڑے بڑے القاب کو اہمیت دی ہے عزیزوں یہ کرداری کا کمال تو تھا کہ کردار رسول سے اگر ابو لہب کا کردار نہیں ملا تو سگا چچا ہونے کے بعد بھی قرآن نے تبت یدابی لہب کا تماشا مارا اور کردار سے کردار ملا تو فارس کا رہنے والا سلمان من نائل البیت کی سنت بارہا ہے سلوات بڑے برمحمد تو عزیزوں ہمارے یہاں بس کردار چاہیے اور آج ہم اپنے جس مولا کے منتظر ہیں اور جس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے شہید نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا عزیزوں ہماری ذمہ داری بس یہی پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے اسے بھی ذہن میں رکھئے گا یقیناً یہ ہماری بیداری کی دلیل ہے کہ آج ہم شہید کا شان سے ذکر کر رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ شان سے ہونا چاہیے جتنا ہو رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کے ہونا چاہیے لیکن منزلیں یہی پہ تمام نہیں ہو جاتی ہیں یہی پہ ختم نہیں ہو جاتی ہیں کہ بس ہم نے شہید کا ذکر کر لیا نہیں عزیزوں یہ ذکر ادھورہ ہے مقصد ذکر اس وقت تک پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ذکر کے ساتھ فکر نہ بدل جائے اللہ اکبر اگر ذکر شہید ہو رہا ہے تو پھر ہمارے اندر فکر شہید بھی پیدا ہونا چاہیے فکر شہید نہ پیدا ہوئی تو پھر ذکر شہید کا مقصد ادھورہ ہے لہذا جب فکر شہید پیدا ہوگی تو پھر فقط امریکہ سے برات کا اعلان نہیں ہوگا فقط اسرائیل سے برات کا اعلان نہیں ہوگا بلکہ ہر امریکہ کے پیرو کرنے والے سے برات کا اعلان شہید کی روح کو سچی خراج عقیدت بن جائے گا جہاں جہاں امریکہ اور اسرائیل والی ذہنیت نظر آئے اس کے لئے کسی جگہ کی قائد نہیں ہے کسی قریہ کی قائد نہیں ہے کسی مقام کی قائد نہیں ہے جہاں یہ فکر نظر آئے اگر ہم شہید کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر فکر شہید کو اپنے اندر اس طرح سے پیدا کریں کہ ہر امریکی کردار پر لانت بھیج کر اہل بیت کے راستے پر قدم آگے بڑھا لیں تو پھر یہی شہید کے لئے سچی خراج عقیدت ہوگی منزلیں یہی پر ختم نہیں ہو جاتی ہیں کہ ہم نے شہید کا ذکر کر لیا نہیں شہید نے تو اپنے پورے وجود کو راہ امام میں قربان کر دیا لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے امام کی راہ کے لئے کتنی راہیں اموار کی ہیں ہم نے کتنا ماحول کو سازگار کیا ہے ہم نے اپنے معاشرے کو امام کے ظہور کے لئے کتنا تیار کیا ہے آج اگر ہم انتظار کر رہے ہیں نا تو عزیزو اس انتظار کا کچھ مفہوم تو ہونا چاہیے نا شہید نے تو اپنے وجود کو قربان کر دیا اس ہی راہ میں لیکن آج ہم اگر اس شہید کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر عزیزو ہم نے راہ امارہ امام کے راہ ظہور امام کے لئے کتنا زیادہ انتظام کیا اور کتنا اس راہ کو ہموار کیا ہے اور کتنی تیاری کی ہے اگر ہم منتظر ہیں تو عزیزو انتظار کا مفہوم بھی کچھ ہوتا ہے انتظار کا لازمہ انتظام ہوا کرتا ہے اگر ہم نے انتظام ہی نہیں کیا تو پھر انتظار کیسا اگر ہمارے گھروں میں آج ایک چھوٹے سے کسی لیڈر کی آمد کا انتظار ہو کسی چھوٹے سے آفیسر کی ہمارے گھر میں دعوت ہو جائے شہر کے ڈی ایم کی دعوت ہو جائے اس پی کی دعوت ہو جائے کسی منتری کی دعوت ہو جائے اور اس کے آنے کہ ہم منتظر ہوں تو پھر عزیزو انتظام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے انتظار کا لازمہ انتظام ہوا کرتا ہے غزہ ایسی تیار کی جائے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو لباس ایسا پہنا جائے جو اس کے میار کے مطابق ہو گھر میں ایسے فرنیچر کا انتظام ہو جو اس کے شایان شان ہو عزیزو دنیا کے گنہگار گندے اور غلیل لیڈروں کے انتظار میں تو اتنا انتظام ہوتا ہے لیکن وہ روحانی پیشوا وہ روحانی رہبر جو پردہ غیب میں ہے اور جس کا انتظار ہماری زندگی کا سب سے بڑا زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے سب سے بڑا ترہ انتیاز ہے اس کے انتظار کے لیے ہم نے کتنا انتظام کیا یاد رکھئے وہ روحانی پیشوا ہے نہ اس کے لیے مادی لباس چاہیے نہ مادی غزہ چاہیے نہ مادی سجاوٹ چاہیے بلکہ اگر انتظار کر رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے تقوی کا لباس زیبتن کر لیا جائے محبت اہل بیت کے کنگوروں سے اپنے زندگی کے گھراندے کو سجا لیا جائے مفہوم امتظار پورا ہوتا چلا جائے گا سلوات پڑھیں اور عزیزوں بس میری نظریں گھڑی کی سوئی پر ہیں وقت نماز آنے تک انشاءاللہ مجلس کو ختم کرنا ہے تاکی مقصد پورا ہو اور مقصد سے یہ ذکر ٹکرانے نہ پائے اس لیے کہ مقصد یہی ہے کہ دین کو رواج دیا جائے دین کو رائز کیا جائے لہذا عزیزوں جس شہید کی یاد منانے کے لیے ایک اٹھا ہوئے ہیں عزیزوں اگر واقعا اپنی فکروں کو اس شہید کے کردار کے سائے میں پروان چلھانا چاہتے ہیں تو پھر عزیزوں شہید کے کردار پر ذرا غور بھی کیجئے امریکہ اسرائیل اور دنیا کی بڑی بڑی سوپر پاورز جو فقط شہید کے نام سے لرستے تھے وجہ کیا تھی کونسی ایسی طاقت تھی شہید کے پاس جس کی وجہ سے بڑے بڑے سوپر پاورز لرستے تھے عزیزوں اگر اسے سمجھنا ہے تو ذرا سے اپنے سماج پر ایک نگاہ ڈالیے اپنے معاشرے پر ایک نگاہ ڈالیے فرق فقط اتنا ہے ہم میں اور شہید میں کہ وہ ہمارا وارث جو پردہ غیب میں موجود ہے ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنا الہت جاتے ہیں کہ اس کے وجود کو فراموش کر دیتے ہیں لیکن شہید کی زندگی کا طرح امتیاز یہی تھا کہ ہر سانس میں وجود امام کا احساس تھا اس شہید کو تب ہی دنیا کی سوپر پاور لرز رہی تھی کیوں اگر سمجھنا ہے تو مثال کے ذریعے سمجھئے ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں اگر کسی کی کسی بڑے لیڈر سے ذرا سا جان پہچان ہو جاتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہے ادھر جان پہچان ہوئی ادھر ذرا سا تعلقات بڑھے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے کل تک ایسے چل رہے تھے آج ڈی ایم صاحب سے جان پہچان ہو گئی تو ذرا سا ایسے چلنے لگے کل تک ذرا سا اس طرح آج ذرا سینہ ایسے ہو گیا کل تک بولتے تھے تو لہجہ دھیما دھیما ہوتا تھا آج کچھ ذرا سا لہجے میں گھنگرش پیدا ہو گئی لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا بھائی یہ انصاف کے انداز بدلے بدلے کیوں نظر آ رہے ہیں پڑھو اس کے دکاندار نے جواب دیا دھیرے سے تمہیں پتا نہیں ہے کل ان کے ہاں ڈی ایم صاحب آئے تھے یہ ان کے ہاں ڈائریک جا کے بیٹھنے لگے ہیں ان سے جان پہچان ہو گئی ہے ان کے پسے پشت ان کا ہاتھ ہو گیا ہے لہٰذا یہ آج ان کا انداز بدلہ ہے چلنے کا انداز ہی بدل گیا بولنے کا انداز ہی بدل گیا یعنی رفتار بھی بدلی گفتار بھی بدلی تو عزیزوں مزاج انسانی یہ ہے کہ اگر کسی بڑے سے رابطہ ہو جائے تو پھر اس رابطے کا لازمہ یہ ہے کہ رفتار کو بدلنا چاہیے گفتار کو بدلنا چاہیے بعضیزوں ہمیں بھی اگر اپنے اس عمام کے وجود کا احساس ہو جائے تو ہمارے معاشرے کا سماجِ شیعت شیعت کے سماج کا ہر فرد قاسم سلیمانی بنتا ہوا نظر آئے اگر ہمیں اپنے عمام کے وجود کا احساس ہو جائے تو پھر رفتار بدلنا چاہیے گفتار بدلنا چاہیے انداز بدلنا چاہیے فکروں کو بدلنا چاہیے پھر قاسم سلیمانی کو یہ ایک شخص نہ رہ جائے گا بلکہ قاسم سلیمانی ایک ایسی تحریک کا نام ہو جائے گا جس کے روئے روئے سے انتظار امام مہدی کا اظہار ہو رہا ہو اگر ہمیں اپنے امام کے وجود کا حقیقی احساس ہو جائے تو پھر ہمارا رویا رویا اس بات کے اظہار کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہم اپنے امام کے منتظر ہیں بازی تو ذرا سا فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے صرف ذکر شہید کافی نہیں ہے فکر شہید کو پیدا کیجئے اپنے اندر پھر بدد اللہ کرنے والا ہے پھر قوت وہ دینے والا ہے یہ آج ایران اور حضب اللہ کے مٹھیبر جواز جو بڑے بڑے دنیا کے سوپر پاور شیطانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیسا پلائیوی دیوار بنے ہوئے ہیں عزیزوں کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کے بڑے بڑے سوپر پاور جن کے پاس ان سے ہزار ہاں گناہ زیادہ دولت بھی ہے طاقت بھی ہے اسلحہ بھی ہے اور دنیا کے مٹھی برجابات کیسے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیسا پلائیوی دیوار بنے ہوئے ہیں عزیزوں ان کا یہ انداز دنیا کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے بظاہی تو یہ مٹھی برجابات ہیں لیکن ان کا یہ انداز بدہ رہا ہے کوئی ہے جو پردہ غیب سے انہیں طاقت بھی دے رہا ہے قوت بھی دے رہا ہے عزم بھی دے رہا ہے حوصلہ بھی دے رہا ہے جوج بھی عطا کر رہا ہے بلولہ بھی عطا کر رہا ہے سلوات بڑھیں برمحمد وارد بازیز ہو کر یہی احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری قوم کا بچہ بچہ قاسم سلیوانی بن جائے گا لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنے فکر کو تبدیل کر لیں اور عزیزوں فکر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس معرفتِ امام ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر یقین جانئے کردار بلندی کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں معصوم امام بھی کہتا وہ نظر آتا ہے کربلا کے بہتر شہیدوں کے لیے خود ہمارا امام کہہ رہا تھا اے میرے جت کے ناصروں تم پر میرے ماں باہ فدا ہو جائیں اللہ اللہ یہ کربلا کے بہتر شہدہ اور اس کے بعد سے چودہ سو سال کی تاریخ میں بار بار ان شہدہِ راہِ حق جن کے خون سے زمین لالازار ہوتی رہی ان کا کردار ہر حسینی کو آواز دے رہا ہے اگر دعوے محبتِ حسین ہے تو پھر کردار میں جذبہِ حسینیت کو پیدا کرو کربلا کا تبتہ سہرا ہر حسینی کو دعوتِ فکر و نظر دے رہا ہے اور عزیزوں عجیب بخت ہے عجیب مطابقت نظر آتی ہے کربلا کے تبتہ سہرا میں بھی میرے آقا کا قوتِ بازو علمدارِ حسینی رخصت ہوا تو میرے مولا نے کمر پکڑ لی تھی بھئیہ باس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی عزیزوں جس شہید کو آج ہم یاد کر رہے نا اسے مالکِ اشترِ زمان کہا جاتا ہے وہ مالکِ اشتر جو میرے مولا علی کا قوتِ بازو تھا اور جب اس مالک کی شہادت ہوئی ہے نا تو میرا مولا بھی تڑپ کے رویا تھا کچھ ایسی ہی تصویر نظر آئی آج بھی وقت کا علی جو اپنے وقت کا سچا غلامِ علی ہے وہ بھی اپنے قوتِ بازو کی شہادت پر بلک بلک کے روتا ہوا نظر آیا ہم سب نے وہ ویڈیو کلیپ دیکھی ہے جس میں رہبرِ معظم شہید کے جنازے پر بلک بلک کے رو رہے تھے لیکن دل چاہتا ہے ارض کروں اے رہبرِ معظم خدا آپ کی قوت میں اضافہ کرے خدا آپ کے جذبے میں اضافہ کرے خدا آپ کے جوش و ولولے میں اضافہ کرے اے رہبرِ معظم ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنے کو تنہا نہ سمجھیے گا لیکن ہاں آج اپنے قوتِ بازو کی شہادت پر آپ اس طرح سے تڑپ تڑپ کے روئے جبکہ اتنا بڑا مجموع آپ کے پیچھے ہے اللہ اکبر آئے وہ کرولا کا میرا مظلوم مولا جو اپنے بھائی کے جنازے پر پہنچا تو عالم یہ ہے ایک جوان بیٹے کے علاوہ کوئی حسین کا مددگار نہیں ہے ادھر میرا مولا ادھر میرا آقا فراد کے طرح روانہ ہوا تاریخیں کہتی ہیں ایک مرتبہ میرا مولا دوزان ہو کے زمین پہ پیٹ گیا اے میرے بیٹا علی اکبر جناب باز کے علم کو دیکھتے رہو اور مجھے میرے بھائی کی خبر دیتے رہو علی اکبر بیان کر رہے ہیں بابا چچا کا علم دریا کی طرح رہا ہے میرا مولا سینے بہات رکھ کے کہتا پروردگار طرح شکر ہے بابا علم دیرے دیرے پستی میں اتر رہا ہے میرا مولا پھر شکر ادا کرتا ہے شاید میرا بھائیہ دریا میں اتر رہا ہے بابا علم پھر بلند ہو رہا ہے میرے مولا نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے پروردگار ارے شاید میرا بھائیہ دریا سے نکل رہا ہے لیکن عزیزوں میں کہاں سے جملے لاؤں ارے شہید کی روح اس سے بہتر ہی سالے ثواب نہیں ہو سکتا کہ کربلا کے مظلوموں کے لیے چند آسوں گر جائیں ارے ایک مرتبہ علی اکبر نے تڑپ کے کہا بابا علم نے دائے سے بائیں کو گردش لی میرے مولا نے اپنے کلیجے کو پکڑ لیا بروردگار میرے عباس کے بازوں کی خیر بازیزوں شہزادہ پھر کہتا ہے بابا علم پھر دریاں کترہ دریاں سے خیمیں کترہ بوڑا ہے لیکن ایک مرتبہ بیر علی اکبر کی آواز بلند ہوئی بابا ارے اب تو علم ہچ کھولے گھا رہا ہے بابا اب تو علم نظر نہیں آ رہا میرا مولا کمر کو پکڑے وے اٹھا اکبر مجھے مختل کی طرف لے چلو جوان بیٹے کے ساتھ میرا مولا اس وقت تک غازی کے سرانے پہنچا جب شیر بازو کٹا ہے دریا کے کنارے پڑا ہے ایک مرتبہ زانو بسر رکھا اور سر رکھنے کے بعد میرے مولا نے عجب مرزیہ پڑھا اے ابباس آج کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف میں چھاگا کرتی تھی اور اے میرے بھائیہ وہ آنکھیں آج کے بعد چھاگا کریں گی جو تیری وجہ سے اتوین آن سے سوتی تھی اللہ اللہ بہ عزیزو یہی تو وجہ تھی اے ادھر میرے مولا نے عباس کے جنازے پہ مرزیہ پڑھا ادھر خیمے میں زینب نے بی بیوں کو آواز دینا شروع کی اور اب آپ ذرا میرے قریب آ جاؤ ان میں فروا قریب آ جاؤ ان میں کلسوم قریب آ جاؤ رکیہ قریب آ جاؤ ساری بی بیاں اکھٹا ہو گئیں حلقے میں زینب ہیں ایک مرتبہ زینب نے ساری بی بیوں کی طرف دیکھا اور تاریخ کہتی علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جول دیا اے بی بیوں آج زینب تم سے ایک معذرت کرنا چاہتی ہے کل جب مدینے سے چلے تھے تو زینب نے وعدہ کیا تھا تمہارے پردوں کی محافظ زینب ہے لیکن اے بی بیوں آج علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے اس لیے کہ جس کے سارے یہ وعدہ تھا ہائے وہ میرا شیر رخصت ہو گیا میرا غازی چلا گیا اب بے ردائی مقدر بننے والی ہے عشق یا خیمے میں آ جائیں گے بی بیوں کی چاہتے ہیں بار الہ واسطہ محمد وعال محمد کا ہماری اس مختصر سیعظہ کو قبول کر لے پروردگار وہ شہداء راہ حق جن کے درجات واقعاً تیری بارگاہ میں بہت بلند ہیں یقیناً انہیں ضرورت نہیں ہے ہمارے اس حال سواب کی پھر بھی ہم اپنے فریضے کے تحت دعا ہیں پر دعاگوں ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے ہیں میرے پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں شیعانِ حیدرِ کررار ہیں ان سب کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما پرچمِ کفر و نفاق کو سرنگو فرما پرچمِ اسلام و ایمان کو سربلندی عطا فرما وہ دشمنانِ حق جو دنیا کے کونے کونے میں چاہے امریکہ کی صورت میں ہوں اسرائیل کی صورت میں ہوں یا پھر خود ہمارے ملک کے اندر حق کے جو دشمن موجود ہیں پروردگار ان تمام دشمنانِ حق کو نیست و نابوت کر دے صفحہ ہستی سے مٹا دے جو لوگ ان کی طاقت و قوت سے مروب ہو کر ان کی حمایت میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں پروردگار یا تو ان کی ہدایت کر دے اور اگر اب یہ قابلِ ہدایت نہیں ہے تو پھر انہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے امرے مالک علماء علام کا سایہ ہمارے سنوں پر قائم رکھ بالخصوص آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کو میرے طبیل عطا فرماؤں اور بس میرے اللہ ظلم و ستم بہت بہت چکا ہے ہر طرف خون ریزی ہے ہر طرف مظلوموں کے خون سے زمین لا لازار ہو رہی میرے پروردگار بس اب دعا یہی ہے ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے منتقمِ خونِ حسینی وارثِ کربلا وارثِ ذلفِ قار نجات دہندِ بشریت امامِ وقِ کے ظہور میں دعجیل فرماؤں اور ہم سب کو اتنا باکردار باعمل سچا شیعہ سچا محبِ اہلِ بیت سچا حسینی بننے کی توفیق دے کہ جب ہمارا مولا ظہور فرمائے تو ہم سب کے سب اپنے آقا کے عوان و انصار میں شمار ہو کر شہداءِ راہِ حق کی پیرمی میں حق کی نصرت کرتے ہوئے شہادت کی منزلوں پر فائز ہو سکیں اے میرے پروردگار دعا ہے جن شہداءِ راہِ حق کے عیسیٰ لے ثواب کے سلسلے سے مجلس تھی ہم سب کے اندر ان کی فکروں کو پیدا کر دے ان کے کردار کے پڑتوں کو پیدا کر دے ہم حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہِ حمد اور تین مرتبہ سورہِ تحید پڑھ کر ان شہداء کی ارواح کو بخش